بات چناؤ کے دو چرنوں کا مددان پورا ہو چکا ہے اور عبرن تیسرے چرن کا ہے اتر پدیش کے بدائیوں میں اس وقت ہم موجود ہیں اور بدائیوں کے سیاسی مقابلے میں اس بار کون کس کو مات دیتا ہے اس پر ہم بات کریں گے یہاں کی جنتہ سے بدائیوں کے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں تعلیم بجائیے سواگت کریے بدائیوں میں اور دیکھئے بدائیوں کی سرزمی پار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدائیوں کا اپنا ایک الگ اتحاس ہے بدائیوں کے سیاسی پنوں کو جب ٹٹولا جاتا ہے تو کئی نام یہاں پر سامنے آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے یہاں سے اس بار پیزیاتشی کو بدلہ ہے سنگ مطرہ مورے کا ٹکٹ کاٹا گیا اور دروجہ شنگ ساکے کو یہاں سے امیدوار بنایا گیا ہے اور عادی تیادو کو جو سماجوادی پارٹی نے یہاں سے چناؤی رڑ میں اتارا ہے یعنی کہ مقابلہ کافی دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور اس مقابلے میں کون کس کو بازی مارتے ہوئے دیکھے گا اس پر بات کریں گے اس بار مدے کیا لگ رہے ہیں چناؤں میں آپ کو اور واقعی میں کیا کوئی فیکٹر کام کرتا ہوا بدائیوں میں لگ رہا ہے دیکھئے کوئی مدہ نہیں ہے لوگ راشتہ باد کو ماننتہ دے رہے ہیں جات باد پر دھیرے دھیرے سب معاملہ سماپت ہوتا جا رہا ہے پورے اتر پردیس میں جو ماہول ہے اس سے بادائیوں میں سب سے بہتر اور نمبر ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکش میں ماہول ہے لگ رہا ہے آپ کو کہ اس بار جنتہ چاہا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے واقعی میں کوئی اور مدہ بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہوئی چاہ رہی ہے کیونکہ وہ سناتنی بات کو رکھ رہی ہے اور کوئی پارٹی سلاوتی کو مانتی نہیں ہے یہ پرکشی تکر ہے ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے بلکل ہندو مسلمان بھیجے بھی نہیں کر رہی ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے بورٹ کو انہوں نے کناڈا میں 32% reservation کیا وہ یہی چاہتے ہیں ہم کو مسلمان کریں آپ بدایوں کی جنتہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے یہ ہندو مسلم یہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے جن لوگوں نے راجلہ تک روٹی سے کی ہے اب اس کے جہاں سے میں بدایوں پڑھنے والا نہیں ہے بدایوں کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ اپنے بیٹا دربجے کو جتا کر کے سنسد میں پہنچانا ہے اور انتی کا مارگ پرسست کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے بدایوں میں پرتیاشی کو بدلہ بھاجپا نے اور سماجوادی پارٹی نے آدھتی یاد کو وہ یہاں سے اتارا ہے کوئی مقابلہ آپ مان رہے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ نیتا ہے درویے سنگھ ساکھ یہ بدایوں کے لوکل ہیں اور یہ جمینی پرتیاشی ہیں انہوں نے جو ہے بدایوں کے رہنے والے ہیں اور دوسرے پرتیاشی تو بہار سے اب تک آئے اور جیتے اور چلے گئے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بدایوں کو لوکل پرتیاشی کافی لمبے سمجھ کے بعد ملنا ہے اور بدایوں کے جنتا ایسے ہی پرتیاشی کو چھا رہی تھی اور پورا آپ سمجھئے کم سے کم ایک لاکھ بور سے جنتا جتا کے بھیجے گی یہاں سے آپ بتائیے کہ یہ سکشہ سواست روزگار کے تمام مسئلے ہیں بدایوں میں کھیتی کسانی کا مسئلہ ہے ان کو کیا کچھ پچھلے سالوں میں مل پایا ہے تو یہاں تھی سپایا ہو گیا سیفہی گاؤں یہاں کوئی نے بیکاس کیا ہے سمجھ باہدین نے کھالی جاتی دھرم کے نام پر بوٹ مانگتے رہے اب ان کا یہاں کچھ نہیں ہے میں سہیسوان بیدانسوا سے آتا ہوں یادو سمجھ سے ہی ہمارا یادو سمجھ بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرموں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے لیے اس بار من بنا چپا ہے سنچت میں دروزہ سین ساکھ پہنچیں گے بھاری مہتوں سے جیت کر کے چاچہ لگے پڑے ہیں پرچار میں اپنے بیٹے کو جتانے کے لیے کرشمہ کر پائیں گے چاچہ ہمارے گیارہ گاؤں لگتا ہے تین سے بوٹ پرنگے سب آگے اور ستاس سے بوٹ پرنگے بھاجبہ آگے دروزہ ساکھ جیت جائیں گے دروزہ ساکھ بھائیں گے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ بھائی سب کیا کہیں گے آپ اس بار جو مقابلہ لگ رہا ہے بھاجبہ اور انڈی گھٹ بندن کے بیچ یہ لڑکوں کی جوڑی ہے جو کرشمہ دکھانے کے لیے بیتاب ہے پورے دیش پر میں آپ کس طریقے دیکھ رہے ہیں بدائیوں کو یہ مقابلہ راستباد اور پروارباد کا مقابلہ ہے اب تک جو ہمارے یہاں کے کنڈیڈیٹ ہیں یہاں پر پہلے اس سے پہلے دھرمیندر یادہ بھوا کرتے تھے بعد میں ان کی چچہ ہے چچہ کو لگا یہاں تو ہار جائیں گے تو انہوں نے اپنا بچہ بھیجا ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاشی دربیجے سنشاک جو کبھی ایک بوت ادھیاکش ہوا کرتا تھا اور آج برچ چھتر کا جو کی برچ چھتر کا برچ پرانت کا یہاں کا ادھیاکش ہے اور ان کا ایریا دلی اور ہڑیانا کو ملا کے اس سب بڑا ایریا ہے ان پریستیتیوں میں میرا اپنا اکلن ہے کہ کم سے کم دو لاکھ بوٹ سے بھارتی جنتہ پارٹیاں بھیجائی ہوگی چوہ آج تک کی یوج نائن دی ہیں وہ عام آدمی تک سیدھے سیدھے پہنچ رہے ہیں اس لیے مدوں کی تو بات ہی ختم ہو گئی کیول بکاس کی بات ہے ہمارے یہاں جو موڈی جی نے بکاس دیا ہے سارے بکاس آج تک سن سائے تالس کے بعد جو بکاس کانگریس پارٹی نے کیے تھے ایک بکاس پر ختم ہو جاتے ہیں گنگا ایکسپریس بے کے بکاس پر آدھی پارٹی کا ٹکتا ہی نہیں یہاں پر کیول اور کیول کمل کا فور نہیں جیتے تو یہ عادت تیادہ اور دروجہ سنگھ شاکے کے بیچ میں یہاں پر مقابلہ ہے ساتھ مہی کو مددان ہے کافی کاٹے کی ٹکر لوگ بتا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مددے بہت سارے ہیں جو اس چناؤں میں یہاں پر آبی ہیں اب دیکھنا ہے کہ جنتہ کس کے بھوش کا فیصلہ اس بدائیوں لوگ سبا سیڑ سے کرتی ہے اور لوگ سبا چناؤں میں اس بار مسلمانوں کا مددان بہت اہم مانا جا رہا ہے پہلی چورن میں بھی مسلم مدداتا بڑھ چڑھ کر ووٹ دیتی ہوئے نظر آئے کانپور میں مسلم مدداتاوں کا آخر کیا سوچنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ریپورٹ کانپور میں گنگا جمنی تہذیب بھی دیکھنے کو بلتی ہے اور کانپور میں ووٹر کیا سوچتا ہے اور خاص کر مسلم ووٹر کیا سوچتا ہے اس کو جاننے کے لئے اس وقت نیوزیٹین ٹیم ایک مدرسے میں ہے یہ وہ مدرسہ ہے جہاں لوگوں کو شکشہ ملتی ہے لوگ شکشہ گرہن کرتے ہیں اور ایسے میں تمام موجزز لوگ یہاں موجود ہیں الگ الگ ورک سے ہیں کچھ بزنس کلاس ہیں کچھ سروس کلاس ہیں کچھ مدرسے میں شکشہ دیتے ہیں کچھ دھرم گروہ بھی ہیں اور تمام چیز جہاں تک کیمری کے نظر دیکھا جا سکتا ہے یہ سب پرتشت لوگ ہیں اور الگ الگ پرتشتان سو جڑے ہیں ایسے میں ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں سر ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس کا چناؤں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا مدیس وقت رہنے والے ہیں چناؤں کو لے کے سر دیکھئے سب سے پہلے تو میں بتاؤں یہاں پر جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کی ایک ہی آواز ہے کہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہو اور ہم سب ضرور ووٹ ڈالیں گے ووٹ ڈالنا یہ ہمارا عدیقار ہے جس طرح سے پانچ وقتی نماز ہم پڑھنے کا دکھاتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ووٹ ڈالنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ عدیقار ہمارا اس وقت تک رہے گا جب تک ہم ہندوستان میں رہیں گے اور ہندوستان میں ہم تب تک رہیں گے جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم ہندوستان میں ہی جییں گے ہندوستان میں ہی مریں گے نہ ہمیں ہندوستان سے کل کوئی باہر کر پایا تھا نہ آج کوئی باہر کر پایا نہ صبح قیامت تک کوئی کر پائے گا چونکہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے پرخوں کو آپ دیکھئے بزرگوں کو دیکھئے سب سے زیادہ قربانی آپ کو انہی کی ملے گی اس لیے ووٹ بھی ہم اسی کو دیں گے جو وکاس کرے ووٹ بھی ہم اسی کو دیں گے جو ششاہ منتری کے ساتھ ساتھ رہ کر اچھا کام کرے یعنی کہ خالی منتری بننے کے بعد کچھ بھی دھیان نہ دے ہم ایسے لوگوں کو قطعی نہیں چننا چاہتے ہیں اچھی باتی سر ہم آپ سے جانے ہم آپ سے جانے گا سراب بتائیے آپ بچوں کو شکشہ دیتے ہیں کیا بچوں کو آپ نے سنکل دلائے کہ ووٹ ڈالنا چاہیے ووٹ ڈالنا ہمارا جو ہے فریجہ ہے ووٹ ہم وکاس کے نام پہ ڈالیں گے بچوں کو بھی ہم نے سکشہ سکشہ دیا ہے بچوں کے پہرنس کو بھی یہی سکشہ دیا ہے کہ ووٹ ہم ضرور سے ضرور اب اول وقت میں ڈالیں ووٹ ہی سے ہم ہندوستان کے قسمت کو بدل سکتے ہیں ووٹ ہی سے ہم دیس میں خوشحالی لاسکتے ہیں ووٹ ہمارا عدیکار ہے اور عدیکار کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے سر میرا نام ہے محمد نوشاد رضا ذری سب سے پہلے تو میں نیوز رٹین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں وہ آج ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے جذبات کیا ہیں ہمارے خیالات کیا ہیں ہماری سونچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے اس کو جاننے کی انہوں نے کوشش کی میں سب سے پہلے تہہ دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لائے سر کیا مددہ رہنے والے ہیں اس بار آپ کے سینل کیا مددہ ہیں کانپور والوں کے کیا مسائل ہیں اور مسلم سماج کے کیا مددہ ہیں دیکھیں سر مددہ یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہ ہم پر جو ہے ایک تحمت لگائی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے بی جی پی سے دور ہیں یا مسلمان جو ہے فلا پارٹی کے قریب ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مسلمان صرف اتنا چاہتا ہے ملک ہندوستان میں خوشحالی چاہتا ہے مسلمان مسلمان امن پسند ہے مسلمان ترقی چاہتا ہے جس مذہب اسلام میں بلا ضرورت ایک لوٹے کے علاوہ دوسرے لوٹے پانی بہانے کی اجازت رہی ہے اس مذہب اسلام میں بھلا خون خرابہ کی اجازت کیسی دی جا سکتی ہے ہم جو ہے ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں گرب ہے ہمیں فقر ہے یہ ملک صوفی عظم کا ماننے والوں کا ہے یہ ملک خواجہ غریب نواز کا ہے یہ ملک وارش پیا کا ہے یہ ملک اعلی حضرت کا ہے ہم صوفی عظم کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے ہمیں جو ہے جھگڑا نہیں سکھایا گیا امن سکھایا گیا ہے ہم پر تمام معاملات ہوتے ہیں ہمیں بھی صبر سکون کے ساتھ رہنا ہے اور اچھی سرکار لانا ہے وہ سرکار لانا ہے جو مذہب کی بات نہ کرے دھرم کی بات نہ کرے آپس میں لڑوانے کی بات نہ کرے ہمیں وہ سرکار لانا ہے جو سچھا پر زور دے تعلیم پر زور دے ایڈوکیشن پر زور دے بھائیچارگی پر زور دے ملک کی گنگا جنگی تحضیب پر زور دے میں چاہتا ہوں کہ یہاں وہ حکومت آئے کہ جو ہمارے اس ملک کی گنگا جنگی تحضیب کو بچائے یہی ہماری پہچان ہے اس ملک کی پچان گنگا جنگی تحضیب ہے جو اس ملک کی پہچان کو بچائے جو اس ملک کو ترقی دے دیکھئے ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی ہر شہری ملک کے ہر شہری کو بنیادی سہولیات فرام کرے چار بنیادی سہولیات ہوتی ہے جس میں لائٹ بجلی پانی اور ایڈوکیشن یہ چار بنیادی سہولیات جو ہر شہری کو فرام کرے ایسی حکومت آئے سر یہ بتائیے دس فرشوں میں کچھ وکاس دکھا سڑکوں کی چھتر میں ایڈوکیشن دکھا سر آپ کو کچھ وکاس دکھا نہیں سر وکاس تو اتنا زیادہ نہیں دکھا ہے جتنا امید ہی ہم لوگوں کو کیا چیزیں اور ہونے چاہیے سر آپ بتائے ایڈوکیشن پوائنٹ ہوتی سر ایڈوکیشن میں جو پکشپات چلنا یہ نہیں ہونا چاہیے سر ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں سر کیا کہیں گے سر چناؤں کو لے کر کیسا پرتیاشی ہونا چاہیے اور کیا سوچ ہے آپ دیکھیں جیسا کہ ہمارے تمام علماء کرام نے جن باتوں کو کہا یہ بلکر صحیح ہے اور دوسری بات ہمارے ہاں جو نفرتوں کی دیوال ہیں اس کو توڑنا چاہیے بہت اچھے سب سے بڑی چیز ہمارے اندر ایکہ ہونا چاہیے بھائی چارہ ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے اور یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ اکتا کا رات چلے گا ہندو مسلم ساتھ چلے گا یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے اکتا کا رات چلے گا ہندو مسلم ساتھ چلے گا وہ مسلم سماج کے لوگ ہیں جن کا صاف کہنا ہے جو دندہ جنمنی تہذیب کی بات کرے گا جو وکاس کی بات کرے گا جو شکشا کی بات کرے گا اسے یہ لوگ ووٹ دیں گے ان کو دھرم سے جات سے مذہب سے کوئی مطلب نہیں انہیں کسی کینڈیڈیٹ کے کاس سے کوئی مطلب ان کا کہنا ہے جو وکاس کرے گا کیونکہ اگر وکاس ہوگا تبھی دیش آگے بڑھے گا ورجل سندیپ نگی کے ساتھ امید گنجو نیوز ایٹین کانپور